السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پر حاضر ہوا ہوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام جیسا کہ میں اپنے ویڈیوز میں بار بار اپنے دوستوں اپنے سبسکرائبرز اپنے ویورز کو بار بار یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب بھی عملیات کرنا ہوں جو بھی وظیفہ کرنا ہوں جو بھی عمل کرنا ہوں پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانکاری اور معلومات حاصل کریں اس کے بعد اگر آپ لوگ وہ عمل کریں گے تو اس عمل میں اس وظیفے میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا کچھ ایسے دوست جو مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں طرح طرح کی وظیفے کے بعد ان پر رجتیں آتی ہیں ان کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں ان کے گھر والے بیوی بچے والدین بیمار ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں مختلف قسم کی مسئلے و مسائل ان کے لیے بن جاتے ہیں جس کا پھر علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو پہچان نہ ہو تو آپ لوگ وہ عمل کبھی بھی امت کیجئے گا کیونکہ عملیات خصوصاً وظیفہ ذکر و اسکار یہ سارا جنات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے غیب مخلوق کا ایک سلسلہ ہوتا ہے روحانیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو جب تک آپ لوگوں کو کمپلیٹ معلومات نہ ہو اور اس بندے کے بارے میں کمپلیٹ معلومات نہ ہو کہ یہ کس بندے نے شیئر کیا ہے کیا وہ عامل بھی ہے یا وہ فیک عامل ہے ویسے بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ جب بھی عمل کرنا ہو اس کے بارے میں بہترین سے بہترین معلومات حاصل کرو کیونکہ مجھ سے جو بھی دوست رابطہ کرتا ہے خصوصاً وہ دوست جن پہ بندشے لگی ہو جن پہ کھالا جادو ہوا ہو جب میں اس کی تشخیص کرتا ہوں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے پر رجت لگی ہے جب بعد میں میں اسے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلان وظیفہ کیا تھا اس ٹیم فلان عمل کیا تھا اس ٹیم تو اس کے بعد جب پوری معلومات میں حاصل کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص پر بندش لگی ہے تو جب اسی عمل کے بارے میں میں اسے پوچھ گش کروں تو وہ بلکل مہران ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ لوگ ایک دم سے بیٹھ جاتے ہیں عمل کرنے کے لئے تو ناظرین اکرام کوشش کیجئے گا کہ بہترین سے بہترین عمل کیجئے گا اور وہ عمل کیجئے گا جو مستند ہو جو گارنٹیڈ ہو جو اچھے عاملین کے ہاتھ تو شیئر ہوا ہو اس لئے میں بار بار اپنے ویورز اپنے سبسکرائبرز کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ میرے ویورز میرے سبسکرائبرز میرے فیملی میمبرز ہیں میں ان کا ویسا ہی خیال رکھتا ہوں جیسا آپ نے فیملی میمبرز کا رکھتا ہوں تو ناظرین اکرام آج کا یہ زبردست عمل آج کا یہ بہترین عمل جسے دعا جبرائیل بھی کہتے ہیں دعا ابراہیم بھی کہتے ہوں یہ عمل یہ وظیفہ اتنا زبردست اور طاقتور عمل ہے کہ پہلے تو الحمدللہ میں وہ عملیات شیئر نہیں کرتا جس میں کسی قسم کا نقصان یا رجت ہو میں وہ عملیات شیئر کرتا ہوں وہ وظیفہ شیئر کرتا ہوں جو پڑتے ساتھ ہی کام سٹارٹ کر لیتا ہے اور بہترین سے بہترین ریزلٹ اور نتیجہ دے رہتا ہے یہ وظیفہ جو آپ لوگوں کو سامنے دکھائی دی رہا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس لئے نہیں لکھا تاکہ اس کے خطوک کتابت میں کسی قسم کے آپ لوگوں کو لئے پریشانی نہ ہو تو ناظرین اکرام اس کو دعا جبرائیل کہتے ہیں دعا جبرائیل وہ دعا ہے الحمدللہ کہ ایک بار پڑھنے سے خاص کر عاملین حضرات اپنے عملیات میں اس دعا کو استعمال کرتے ہیں ہر رات بائیس مرتبہ پڑھنے کے لئے یہ تو عاملین کے لئے ہوا لیکن دعا جبرائیل ہر شخص پڑھ سکتا ہے ہر رات کو یا ہر صبح بعد نماز فجر پڑھا جاتا ہے ہر رات کو سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر اس دعا کو بائیس مرتبہ پڑھا جاتا ہے اگر ایک بار بھی آپ اس دعا کو پڑھو گے تو الحمدللہ اس کا اتنا بہترین اور زبردست ریزلٹ آئے گا آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا جو بھی جائز حاجت ہوگا اسی ٹیم اس کا استخارہ بھی آپ پر ظاہر ہو جائے گا اور رب کا وہ کام بھی ہو جائے گا کالا جادو کا توڑ بندشوں کا توڑ رشتے کی بندش کا توڑ اولاد کی بندش کا توڑ کاروبار کی بندش کا توڑ نکھا کی بندش کا توڑ پیسوں کی بندش کا توڑ دکان جائداد مکان اور پراپرٹی کی بندش کا توڑ اسی طرح سفر کی بندش کا توڑ نظر ابت کالا جادو اپنے پسند کے رشتے کے لیے جو بھی آپ لوگوں کا جائز حاجت ہوگا خصوصا کرز ختم کرنے کے لیے دکان چلانے کے لیے گھر مکان اور پراپرٹی کے خیر و برکت کے لیے آپ لوگ اس عمل کو لکھ بھی سکتے ہو اور پڑھ بھی سکتے ہو کوشش کیجئے گا کہ اس کا ایک پوٹو پرنٹ لکھ کر آپ نے پاس رکھے گا دوسرا پوٹو پرنٹ لکھ کر اپنے گھر یا دکان میں رکھے گا اور ساتھ میں آپ لوگوں نے ہر رات کو ہر رات بائیس مرتبہ یہ دعائے جبرائیل پڑھنا ہے بائیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سو جانا ہے آپ لوگوں کا استخدار آپ لوگوں کے خواب میں آئے گا جو بھی آپ لوگوں کا مسئلہ اور مشکل ہوگا اور جس طریقے سے آپ لوگوں کا مسئلہ اور مشکل حل ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو خواب میں آئے گا یہ بہت ہی زبردست اور پیارا عمل ہے میں خود آزماتا رہتا ہوں اس لئے آپ لوگوں کے لئے بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو عاملین حضرات کے لئے چاہے کہ وہ ہر رات ضرور اس عمل کو پڑھا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے عمل میں نورانیت بھی آئے گی آپ کے وظیفے میں پاور بھی آئے گی اور آپ کا جو سسٹم چلتا رہے گا اس میں بھی پاور آئے گی اور لچک پیدا ہو جائے گی تو جب تک آپ کے وظیفے میں پاور اور لچک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا کام نہیں بنے گا ناظرین اکرام جائز حاجات کے لئے اپنے مقصد پورا کرنے کے لئے کرز ختم کرنے کے لئے پیسوں کی بارش کے لئے پیسوں کی بندش ختم کرنے کے لئے یہ بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے دعا جبرائیل وہ دعا ہے جو طریقت میں خصوصا نقش بندیا کہ بڑے بڑے جو اولیاء اللہ ہوتے تھے وہ ضرور پڑھتے تھے وہ ہر رات کو عزب البحر اور دعا جبرائیل ضرور پڑھتے تھے کیونکہ اس دعا جبرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زبردست اور بہترین طاقت رکھی ہے جس کی جتنے بھی تعریفیں کیا جائے کم ہے ناظرین اکرام یوتو الحمدللہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین معلومات شیئر کروں تاکہ آپ لوگ استفادہ بھی حاصل کر سکو اور اس سم معلومات حاصل کر سکو کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیش جلدی سے ممکن اور بہترین طریقے سے اپنا علاج کر سکو اسی لئے میرا یہ خواہش رہتا ہے اور یہ کوشش بھی کرتا رہتا ہوں کہ میرے ویورز میرے سبسکرائیورز خاص کر میرے فیملی میمبرز جو کہ ہر وقت میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں میں ان کے لئے ایسے معلوماتی ویڈیوز بناوں جس سے وہ ہمیشہ اس سے استفادہ حاصل کرتا رہے کیونکہ اس کالا چادو اور دجالی دور میں ایسا کوئی گر نہیں ایسا کوئی فرد نہیں جس پر بندشے نہ ہوئے ہوں جس پر ترہ ترہ کی مسئلے اور مسائل مسلط نہ کیے گئے ہوں تو ناظرین اکرام اس عمل کا اجازت عام ہے کسی قسم کے اجازت لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پریشان مت ہوئے گا آج اس عمل کو سٹارٹ کیجئے گا خاصوصا ان بہنبائیوں کے لئے جن کی پرانی دشمنیاں چلی آ رہی ہوں جو کرزوں میں ڈوب گئے ہوں جو پریشان ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہوں جن پر ترہ ترہ کے کالا جادو ہوئے ہوں جن پر جنات اور شیعتین مسلط کیے گئے ہوں آج اسٹارٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگر آپ لوگ رات کو بائیس مرتبہ پڑھو گے تو اس کے ساتھ اپنے ایک گلاس پانی بھی رکھنا ہے اور اس پر پونک مار کے وہ پانی بھی پینا ہے اور اپنے پورے جسم پر پونک مار کے اپنے ہتیلے پر پونک مار کے اپنے جسم پر پیر دینی ہے اسی طرح بیمار کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو جو کینسر کے امراض ہوتے ہیں جیسا کہ شگر کے امراض ہوتے ہیں بلڈ فیشر کے امراض ہوتے ہیں جو بھی بڑے بڑے جسمانی امراض ہوتے ہیں اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو تعویز کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو اور وظیفے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو اپنے گھر میں والدین کے لئے ضرور استعمال کرے اپنے بہن بائیوں کے لئے اور بچوں کے لئے خاصوصاً رشتہ داروں کے لئے استعمال کرے جو آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو ویسا ہی کام دے گا ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا عید تک انتظار کی انشاءاللہ عید کے دن میں آپ لوگوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک بہترین سے بہترین عمل شیئر کروں گا جس کے دیکھنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہر کام ہو جائے کرے گا ناظرین اکرام عملیات کی یوز بی کی جس دوست کو ضرورت ہو انشاءاللہ ہم اسے کیسی ایس سے یا ڈاک سے بجوا دیں گے جس میں تیس ہزار کتابیں تین ہزار کتابیں رکھی گئی ہیں عملیات کی جو مختلف زبانوں میں بنائی گئی ہے جو سو سال سے پرانی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کے مصیبتیں پریشانیاں اور جو پریشانیاں ہماری گروں میں ہیں جو ہم پر ہیں جو ہمارے بہن بائیوں و رشداروں پر ہے اللہ تعالی ان سب کو ختم کر دیں اللہ تعالی ان بہن بائیوں کا بھی بہترین سے بہترین مدد کرے جو عزبطالوں میں پڑے ہیں جو گروں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہے جو مدد کے منتظر ہیں دوستوں ایسے بہن بائیوں اور ایسے رشداروں کے پاس جائے کرے گا ان کی مدد کیجئے گا ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالی غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے انشاءاللہ جو ہمیں کبھی نا امید نہیں لٹائے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ